نمسکر حریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشف کمار کیا دیش میں پھر سے خالستانی گینگ سکریہ ہو گیا ہے؟ کیا آتنکھ کی جنے دیش میں پھر سے مجبوط ہونے لگی ہیں؟ کیا دیش کو ناپاک منصوبوں سے دہلانے کی ساجش چل رہی ہے؟ یہ سوال اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسے ماملے الگ الگ راجو سے سامنے آ رہے ہیں چاہے ماملے موحالی میں ہوئے ہوں بلاسٹ کی بات ہو؟ چاہے ماملہ ہیماچل ویدھان سبا کے گیٹ کے باہر خالستانی جنڈے لگانے کا ہو یا پھر حریانہ میں بار بار خالستانی آتنکیوں کے پکڑے جانے کا ہو کیا ایک کے بعد ایک ہو رہی ہے ایسی ناپاک سادشوں سے یہ مان کر چلا جائے کہ پھر سے خالستان کی جڑوں کا فیلاؤ ہونا شروع ہو چکا ہے؟ یا یہ جڑیں پہلے سے ہی فیلی ہوئی تھی جس کا خاتمہ پوری طرح ہوا ہی نہیں تھا؟ بات کریں گے ہم انہی مددوں کے اوپر لیکن سب سے پہلے ایک بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتائیں محالی میں دھماکے کے بعد ہریانہ میں بھی اب الارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے گری منتری نے آلہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کی ہے سرکشہ کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کی گئی ہے بیٹک میں ڈی جی پی سمیت کئی بڑے ادھکاری موجود رہے ہیں یہ جانکاری سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے چاروں جو آتنکی ہیں ان سے پوچھتا جاری ہے اس بات کی جانکاری خود پردیش کے گری منتری نے دی پورے ہریانہ میں چیکنگ ابیان چلائے جانے کی بات کہی اور جانچ میں پنجاب کو پورا سہیوگ دینے کی بات بھی انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ ساری ایجنسیوں کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں سبھی بڑی امارتوں پر سی سی ٹی وی لگائے جانے کی بات بھی ان کے دوارا گئی گئی تو آپ کو بتائیں محالی میں دھماکے کے بعد ہریانہ میں بھی الٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے گری منتری انیل وز نے عالی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کی ہے اور اس بیٹک کا مکہ مددہ جو ہے وہ سرکشہ گھیرا رہا ہے جو ابھی کچھ گٹنائے ہوئی ہیں محالی میں ہوئی ہے کرنال میں ہوئی ہے اور بھی کچھ تانو پر ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج سبھی پولیس کے اچھ عدکاریوں کے ساتھ بیٹک کی ہے بیٹک میں اتہاتی قدم اٹھانے بارے چرچہ ہوئی ہے اور ساری پولیس کو چھوکس کرنے پر وچار ہوا ہے کامی بندوں پر چرچہ ہوئی ہے جن پر شگر کام شروع کر دیا جائے گا محالی میں دھماکے کے بعد ہریانہ کو بھی الیٹ اپ کر دیا گیا ہے لیکن کئی سارے سوال جو ہیں وہ ان حالیہ گتیویدیوں سے کھڑے ہو گئے ہیں جس خالستان کا نام لیتے ہوئے کوئی بھی ویکتی برا لگتا تھا اب وہ سوال ایک بار پھر سے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کیا خالستانی گینگ ایک بار پھر سے سکری ہو گیا ہے پنجاب میں سرکار کا فیر بدل جو ہے کیا اس کے کارن کچھ ایسی گتیویدیاں جو کی خالستانی سمرتک رہی ہیں ایسی شکتیاں جو کی خالستانی سمرتک رہی ہیں ان کے ایکٹیو ہونے کا پورا مسودہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے جن کا ادھارن یہ حال کی گھٹنائے دیتی ہیں چاہے بات کرنال کی ہو موحالی کی ہو یا ہیمانچل ویدان سبا کے باہر لگے جھنڈوں کی ہو جو کی خالستانی جھنڈے تھے اب سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی تو اسی چیز کو لے کر ہے کیونکہ پولیس ویوستہ سے زیادہ میتپون ہے انٹیلیجنس کا پورا انپوٹ سسٹم اگر انٹیلیجنس کا انپوٹ سسٹم وہ کھرا نہیں اتر پاتا ہے تو پھر یہ چنوٹی پورن ستی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ہیمانچل پردیش کی ویدان سبا وہ ویدان سبا جو کی کسی بھی پردیش کا سب سے مجبوط امارت مانی جاتی ہے جہاں پر سب ویدھائک منتری موکہ منتری بیٹھتے ہیں اس کے باہر اگر خالستانی جھنڈے لگ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر انٹیلیجنس بیورو کے دفتر پر حملہ کیا جا رہا ہے لانچر سے تو یہ بہت بڑی بات ہے دیش دہلانے کی جو بو آ رہی ہے اور وہ اشارہ کر رہی ہے خالستان کی طرف اور اس کے بعد بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کیول نظر رکھی جا رہی ہے تو یہ بہت چنتا جنک بات ہے خالستانی گینگ سکریہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی چنوٹی سبی کے لیے لے کر آ سکتا ہے دیش دہلانے کی طرف تو جو فینل میرے ساتھ جڑا ہے سب سے پہلے ہی میں پریشک رادو ہمارے ساتھ ڈی پی کوشک ہیں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں کیول ڈھینگ رہا ہے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے پروکتہ اور پورو ایس پی مہارات سنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا سب سے پہلے سوال تو میں آپ سے کر رہا ہوں کوشک ساتھ یہ جو گتیویدیاں چل رہی ہیں یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ پولیس ویوستہ بعد میں گرفتاری جہاں چہہ تک پہنچنا سب ایک بات ہے لیکن سوال تو انٹیلیجن سسٹم کو لے کر ہے انپوٹ سسٹم کو لے کر ہے کوشک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو کہیں اوری بیست ہیں وہ ٹھیک ہے میں مہارات جی آپ کے بات آ رہا ہوں پہلے یہی سوال پولیس کیا کچھ کر رہی ہے جاج کرے گی آتنکوادی پکڑے گئے ہیں منصوبے کے آتے سب ایک بات لیکن انٹیلیجن سسٹم کیا کچھ کرتا ہے یہ دوسری بات ہے جو چل رہا ہے وہ دکھت ہے انٹیلیجن سسٹم کی بات کریں سب سے اہم پہلو انٹیلیجن سسٹم ہی ہے باقی کاروائی تو بعد میں شروع ہوتی ہے ابھی جو کرنال میں پکڑے گئے اس کے بارے میں شاید آپ کی چینل پہ یا کسی دوسری چینل پہ مکھا تو وہاں پہ بیجیٹی کے پردکتہ نے بتایا تھا کہ پنجاب پولیس نے ہریانہ کو انہوں نے دوسری طرح سے بات کی لیکن اس کا لبو لباو یہ تھا کہ ہریانہ پولیس کو انہوں نے لیڈ دی انہوں نے انٹیلیجن سسٹم دی تو کرنال میں پکڑے تھے اب انٹیلیجن سسٹم کسی بھی پولیس کے پاس ہے تو اسے وہ شیئر کرتی ہے دوسرے پردیسوں کے ساتھ سب جگہ اس کو کنسنڈ جو بھی کنسنڈ پردیسوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے اب یہ پچھلے دنوں آپ کے چینل پہ بھی بہت اٹھا ہوا مدہ بی جی پی کا ایک نیتہ تھا جس کے خلاف انجام میں مقدمہ گرد ہوا اس میں ہریانہ پولیس اور دلی پولیس کا جو رول ایک پروفیسنل کا ہونا چاہیے وہ نہ ہو کے پارٹی باجی کا مطلب راضی نیتی پارٹی بن کے کاروائی کی گئی اس کو جو ہریانہ پولیس سوری سنجا پولیس لے جا رہی تھی اس کو بیچ میں ہریانہ پولیس نے روک کے اسے دلی واپس بھیجیا اس سے جو سکیٹس کی پولیس تھی ان میں آپس میں ایک کھٹاس پیدا ہوئی اب اگر اس طرح سے پروفیسنلیزم چھوڑ کر پارٹی بیس پہ کوڈینیشن کی بات میں گئی یہاں پر ٹھیک ہے جو پولیس کاروائی کرے گی تو انٹیلیزن فیلور لازم ہے اور اس کا کھامیازہ دیس کو بہتنا پڑے گی ٹھیک ہے میں آتا ہوں ماراجی میں کوشک صاحب کی ریکشن لے لوں سب سے پہلے کیونکہ جواب دے ہوں نہیں کیا کوشک صاحب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں سر کس طرف اشارہ کر رہی ہیں دیس کو صحیح راستے پہ لانے کا یہی ایک طریقہ ہے جس طرح جو ابھی گھٹنا ہوئی تھی پنجاب میں ہوئی تھی جو پنجاب پولیس نے آکے دلی میں جو گھٹنا گھٹی مہاراج سنگھ جی میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑے سلجے ایس پیز رہے ہوئے ہیں ان کو سارا ہی چیز کا نولیز ہے سب گیاں ہیں پر مجھے جہاں تک پتا چلا جی پتا ہے کہ دلی پولیس کو انٹیمیشن نہیں دیا گا تھا دلی پولیس کو ساتھ لینا ہوتا ہے بات نہیں ہے وہ کو ایک اگزامپل دے رہے تھے کوشک ساتھ وہ کیوں لے کے اگزامپل دے رہے تھے ہم بات اس وشاہ پر کر ہی نہیں رہے ہیں ہم تو ایک یہ خالستانی نیٹ ورک جو سکریہ ہونا شروع ہوا ہے پنجاب میں سرکار پھر بدل کے بعد اس پر ہم بات کر رہے ہیں اب ذمہ داری تو کیندر سرکار میں ہونے کے ناتے ہریانہ میں آپ کی سرکار ہونے کے ناتے انٹیلیجنس کے سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں دیکھیں انٹیل ہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو گھٹنا بھی معلوی گھٹی تھی اور جب یہ الیکشن سے پہلے بھی باتیں آئی تھی کہ کیجریوال کا ان سب سے لنک ہے یا کیجریوال کے سرکاروں میں یہ سب زیادہ اوپرنے وہ ملے گا یہ چیزیں پہلے بھی آئی جو اور ان کو پر ایک اپروچ بھی کیا گیا تھا میں ان کو پر کیجر کیا تھا ہے کہ اس طرح یہ گھٹنا بھی سنگلیپ نہیں ہیں یہ لوگ تو مجھے لگتا ہی خالستانی نیٹورک تو کسان آندولن کے ٹائم سے ہی ایکٹیو ہے سر آپ کیجریوال کے لئے پر کیسے پلہ جھاڑیں گے جب کسان آندولن کا پورا نیٹورک تھا سکھ پور جسٹریس باببر خالصہ کے لوگ اس سے میں بھی ایکٹیو تھے سب ملی بھگچے ہوتا ہے سر جب پنجاب سرکار پنجاب سے لوگ جب یہاں پہ آئے ہیں تو اس دلی سرکار نے بڑے اچھی درم مطلب خاتے داری کی تھی آپ کو یاد ہوگا اچھے داری ٹھیک ہے نا تو کہیں 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 یہ ہے ان سے ملا ہے ان کا آپس کا مطلب ہے کہ اس کو بڑھاوہ نہ دیکھا ہے جو جو وعدے ہیں پنجاب کے لوگوں سے کیل پنجاب کے لوگوں کا وعدہ پورا کرنے کا کام کریں تو مطلب اس طرح کی دیس میں راجتہ تہنے کا کام کریں مطلب آپ چھوڑ دیں گے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے میرا سوال ہے آؤں گا میں چھوڑے گا چون کس کو چھوڑے گا کوئی نہیں چھوڑنے والا نہ ہی سرکار چھوڑنے والا نہ ہی پرسازن چھوڑنے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں کےول ڈھنگرہ جی کے پاس آتا ہوں ان کی ریاکشن لیتا ہوں کےول جی کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے مسئلے پر دیکھیں یہ معاملہ دینے سے شروع ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پنجاب کی پٹیانہ کی گھتنا پہلی تھی اور آپ پنجاب میں دوبارہ پہلی کی گھتنا ہے آپ اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہریانہ میں اور ہمارچل میں BJP کی سرکار ہیں اور پنجاب میں جو ہے عام آدمی کی پٹی کی سرکار ہیں تو یہ بیسیکلی کیا انویسکیشن کر رہے ہیں اور کیا انٹیلیجنس ہے ان کی انہوں نے یہ نکھتایا کہ اس کے پیچھے کون لوگ سے اور کچھ بھی جو ہے ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ پنجاب میں اور ہریانہ میں اور ہمارچل میں کون ہمت کر رہا ہے اور کون ان جتیوزیوں کو بڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے انویسکیشن ان کی نہ ہو رہی ہے انٹیلیجنس پیلیر ان کا پہلے ہی ہے اور یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہی خودی سرکاروں کے ایک پوائنٹ تو پیچھے ہی نہیں ہے کہ یہ جان بھوج گئے اس مطلب کو ہوا دے رہے ہیں کیونکہ آج دیش کے اندر نہائی اور دوسری چیزیں بہت کچھ میں کچھ اور ہوا دے کر مصدے کو بھٹا کر دوسری طرف تو نہیں لے کے جا رہے ہیں اگر کچھ ایسا ہے تو بہت ہی غتک ہے کیونکہ یہ سرکاریں جو دونوں ہی ہیں یہ RSS سے چلتی ہیں اور RSS جو ہے جس طرح کیسے دوسری سرکار کی کس کی بات کر رہے ہیں ایک تو بھاج پا ہوگی دوسری عام آدمی پاتی وہ RSS سے کیسے میں آپ جاتا ہوں دیکھئے جو انہا تھے اور جو کیجری بات تھے یہ سبھی کے سبھی RSS کا اور BJP کا پڑک ہے اور یہ وہیں سے نکلے ایک آپ کو یاد ہوگا جس میں کانگریس کی سرکار دلی میں تھے ہی اس سمیں یہ کانگریس کو کوشتے ہوئے سبھی لوگ اور یہ کانگریس کو کوشتے ہوئے کبھی لوگ پان کی بات کرتے سے کبھی ترہترہ کی پہلی سرکار میں پہلی سرکار تو آپ کے سبرسن سا ہی بنی تھے دلی میں وہ الگ معاملہ ہے الگ کیوں معاملہ ہے میں برات ہوں میں برات ہوں کیونکہ عام آدمی پارٹی کی سیٹ نہیں آئی اور کانگریس کی جی گلتی تھی کی انہوں نے عام آدمی پارٹی کو سمکھن دیا لیکن کانگریس سمجھ گئی کہ یہ لوگ تو آپ کو ملے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے کنن مہدی کہاں گئی گورنر بڑی بیجے پیر کی ویکے سنگھ کہاں گئے منتری بن گئے ٹھیک ہے پرانے بات دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا ایک سوال واضح تھا آپ کا ایک سوال واضح ہے جو میں پوچھ رہا ہوں کوشک صاحب سے کوشک صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ بھئی ہمارچل میں آپ کی سرکار ہے آپ کی ناک تلے ویدھان صاحبہ کے باہر کوئی خالستان کا جھنڈا لگا جاتا ہے وہ خالستان کا جھنڈا جیسے آپ بار بار راگ علاپتے تھے کہ یہ دیش دروہی ہیں دیش گتیو دیش ویرودی گتیویوں میں حصہ لیتے ہیں ایسے ہی محالی کے اندر ہوا چھوڑ دیجئے آمادی پارٹی کے اوپر ٹھیک رہا فوٹ دیں گے آپ ایسے ہی ہریانہ کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو انٹیلیجن سسٹم کہا ہے سر آپ کے ناک نیچے کیا کی چیزیں چل رہی ہیں آپ سوال یہ دیکھئے نہ تو انٹیلیجن سیورو ہمارا کمجور ہے اور نہ ایسے نہیں کٹنا ہوگا بیدان صاحبہ کے اندر کوئی جھنڈا لگا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کمجور نہیں انٹیلیجن س میں کہتا ہوں پجاب کوئی کسی طرح ہی کوئی بات رہی ہوگی بٹھ میں ایک کوشک صاحب ایسے کیسے چلے گا کسی طرح کی کوئی بات رہی ہوگی کسی طرح کی کوئی بات رہی ہو تو کوئی خالستان کا جھنڈا لگا جائے مہارا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں نیٹ ورک تھوڑا سا ایشو ہے ان کے ساتھ مہارا جی رکھیے اپنی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ فولیٹیکل فارسیز ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھیں ابھی اسی چینل پر بیٹھیں یہ ایک دوسرے سے تکرہ پھوڑ رہے ہیں اب آپ ایک چی دیکھیں کہ جو یہ پکڑے گئے تھے وروادی ان کی جو پہلی انٹریوزیشن کی ارکوٹ آئیٹس میں یہ تھا کہ رون سے پنجام میں ہتھیار ڈالے گئے تھے اس کا اندرہ پاکستان میں ڈالے ہو آپ کو دھان ہوگا کہ جو ہمارے چالیس پتالیس جوان کونوائی میں مارے گئے تھے اس میں تین سو سے تین سو پچاس کیجی آر ڈی ایکس کے بارے کی بات ہی تھی اس سال تک پتہ نہیں چلا کیا ہوا پتھان کوئٹ میں ہمارے اٹیک کیا گیا تھا اس میں کیا ہوا پتہ نہیں چل پایا جو اصل مجدہ وہ یہ ہے کہ باہر کی جو شکتیاں ہیں خاص طور سے ہم میں پاکستان کی ہی بات کروں گا کیونکہ ہم اس معاملے میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ بورٹرین ہمارا پاکستان یہاں پہ ہے میں نورٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم دیولپ کریں ہمیں وہ دائیوٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے جو لگی ہیں وریشی طاقتیں لگی ہیں یہ تو آپس میں ایک دوسری پارٹی پر خکرہ پھوڑ رہے ہیں آپ نے صحیح سوال کیا کہ پھر جب بی جی پی کے راج ہے ہمار چل میں تو کیوں ہوا چلو اس میں پنجام میں تو آمادی پارٹی کا راج ہریانہ پہ پکڑ گئے تو وہ یہ جو ریپورٹ آئی تھی کہ پنجاب پولیس نے لیڈ دی تھی کہ اس طرح سے اگروا دی یہاں سے وہاں پہنچ چکے مہارا جی یہ ساری گھٹنا ہے جو ہیں یہ اشارہ اس طرح کر رہی ہیں کیا کہ وہ اسی کے دشک والا پنجاب جو ہے ستر اسی کے دشک والا پنجاب اس میں اور آج کے پنجاب کے اندر کوئی خاص انتر نہیں دیکھنے کو ملا ہے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں ہمیں جو بخد پہلو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی پولیس کا پولیٹی سائیٹ کر رہے ہیں اگر آپس کا پولیس کا کوارڈریشن اور کواپریشن اس طرح سے اس کو پولیٹیکل اس کی بھینٹ چڑتا رہا تو کل آپس میں انٹیلیزنس کا شیرنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ٹھکرا پھوڑنے کے لیے کہ تمہارے یہاں ایسے ہوا ان کے یہاں ایسے ہوا پولیٹیکل جو جو پارٹی ہیں ان پہ ٹھکرا پھوڑ لے کے لیے ان کی ناکام کرنے کے لیے پولیس کا اگر کہیں احتمال شروع ہو گیا تو اس کا دیس کو بھوگتنا پڑا ہے ٹھیک ہے میں ڈھنگرہ جی آپ کے پاس آتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے سر بہت بیلیڈ پوئنٹ آپ کا میں کیول ڈھنگرہ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اس بات کو لے کر کے جس خالستان کا بلکل گلا دبوچ دیا تھا آپ کی پردھان منطری آپ کی پردھان منطری اندرہ گاندھی نے اور اتنے سمیہ کے بعد بھی آج بھی خالستان کی مانگیں اٹھ رہی ہیں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں تو سر لمبے سمیہ تک آپ کی بھی سرکاریں پنجاب کے اندر رہی ہیں کیا کچھ ہوتا رہی ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے جواب دے کہ ایک پارٹی کی تھوڑی نہ ہے آج تھوڑی نہ سکری ہو گئے ہیں دیکھیں یہ آپ اگر ہی گھٹناوں کو دیکھیں تو یہاں تو کوئی گتی ویدی خالستان والی اب تھی نہیں یہ ایک دم سے ہی گتی ویدیاں پانچ تاریخ کو ہریانہ کے اندر ہوا اور سات تاریخ کو ہمارچل کے اندر ہو گیا اور آٹھ تاریخ کو پھر دوبارہ پنجاب کے اندر ہو گیا تو یہ کیا ہے یہ ایک ایک دن کے بعد جو سارا پروگرام جو بنایا جا رہا ہے یا اس کو خالستان کا رنگ دیا جا رہا ہے یہ انویسٹیگیشن کا ایسیو ہے یا نہیں ہے اس کے لیے میں نے پھر کہا کہ انویسٹیگیشن کا ایسیو بھی ہے کہ ایسا کام آپ مجھے بتائیے ہمارچل کے اندر کوئی آدمی اگر زندہ لگا دے تو ایک ہی سڑک ہے وہاں پر واپس آرے کے لیے کیا وہ شملا سے لے کے اور چنڈیگر تک ہمارچل کے بارڈر تک آ پائے گا لاری میں آ پائے گا چون سی جیتے یا پہاڑوں میں کھوٹتے ہوئے اس پری کے اوپر آئے گا یہ ایس پی ساپ بیٹھے ہیں ایس پی ساپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیڑوں کے اوپر کھوٹتا ہوا نہیں آئے گا کوئی بھی آدمی وہ ہمارے کے رہے بائے روڈ آئے گا کیا ہمارا انٹیلیجنس یا پولیس کا اتنا سیلیر ہو گیا یا اتنی پولیس ہماری سیلیر میں چلی گئی یہ جان پوچھ کے کیا جا رہا انٹیلیجنس یا یہ سیلیر پولیس ہے دونوں میں سے ایک بات بتائیے ایس پی ساپ کو یہ سمجھ ہوگا یا تو پولیس سیلیر ہے یا تنتر سیلیر ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو سرارتے کر رہے ہیں یہ کس پاس کے لیے کر رہے ہیں کیا جو ان کا جو اس سمیں جو دیکھی آپ شری لنکا کے حالات کیا ہے شری لنکا میں آپ آت کال کی بندکی اور لگ جیا آپ آکھ کال کیا یہ دیس کے اندر جو ہمارے حالات ہو رہے ہیں ہمارا دیس بھی اسی طرف جا رہا ہے کیا اور یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ تو اس طرح سے بیس بیچ رہے ہیں مدی صاحب کہ ہمارا دیس کا جو سنٹر ہے وہ سرہ فیل ہو جائے یہ کیا کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور پولیس کو بچاروں کو بھوڑ رہے ہیں دینا صاحب آپ خالیستان جندہ ہے بھی یا نہیں خالیستان جندہ ہے یا نہیں ہے اور کیسے لگے گا ہم لوگ کی ذمہ داری سکھ پور جسٹس لے رہا ہے ببر خالصہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اگر ہماری پولیس بیلئر ہے اگر ہماری میلٹری بیلئر ہے اگر ہماری بی ایس اپ بیلئر ہے تو کس طرح سے کس طور پر ٹھیک رہا بولیں گے آپ پنجاب کے اندر ہے نا خالیستانی مانگ سر اس کا کسی دوسرے راجے سے تو مطلب نہیں ہے اب آپ کی سرکار وہ نہیں رہی یا ہمارچل میں ہریارہ میں آپ کی سرکار نہیں ہے تو آپ ادھر ٹھیک رہا فوٹ دیں گے اب جو خالیستانی آئے گا وہ سرکار دیکھ کر تھوڑی نہ آئے گا سر میں کیوں ٹھیک رہا کسی کے پر فوڑوں گا آپ ہی تو دکھا رہے ہیں کہ ہمارچل کے اندر ایک جو میں سوال پوچھ رہا ہوں بھاج پا کے پروکتہ سے وہ گیرے ہوئے ہیں وہ نہیں بول پا رہے ہیں اس وشے کیوں پہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں جواب اس لئے نہیں ہے کیوں کہ ہیڈی کی سرارت ہے میں آپ پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں جواب لیتا ہوں کوشک صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کی سرارت ہے ڈی پی کوشک جی ہمارے پاس تھی جی ہے پولیس ہم بتاتے ہیں کس کا فیلیر ہے ہم بتاتے ہیں کون کون سرارت کر رہا ہے اگر آپ کام کشک کے سرارت کو بھی لے نہیں چاستے اس کا مطلب آپ کا فیلیر ہے ڈی پی کوشک جی ارے تو فیلیر اور کیسے ہوگا سر آپ اس کو بھی فیلیر نہیں مان رہے ہیں تو فیلیر ہوگا کیسے آپ یہ بتائیے پہلے تو انویسٹیکیشن سٹیپ ٹو ہے انویسٹیکیشن تک نوبت پہنچی اس لیے کیونکہ انٹیلیجنس نہیں تھا لال کیلے پر جنڈا جو فیرائے گیا تھا ان کے سب کو تو چھوڑ دیا گیا ہے آپ اس کی مجھے اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ اس اس کے اوپر کاروائی ہوئی ہے ہمانچال کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں پھر سے جانچوں کی پلہ جھاڑنے آگے بڑھ جائے گا تو بات پلٹ جائے گی واپس یہ بہت بڑا مددہ ہے کوشک صاحب چھوٹا مددہ نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کا مددہ ہی ہے راسترس رکشہ کا مددہ ہی ہے خانستان کو کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے انہوں نے لال کے لیے بڑھ سکتے ہیں سب سے مگن میں چل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ وہ کوئی اتنی بڑی حرکت کر دے گا اس کے اوپر دیا جائے گا کسان اور ان میں ایلک ایلک میٹرزان کسان تو ان کو چھوڑا گیا ہے اور جو جیسے کی حرکتوں میں سنگلکتے ہیں ان کو کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا کوشک صاحب کیبل ڈنگرہ جی مہارا سنگھ جی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اس چرچہ کا حصہ بڑھنے کے لیے بہت دنواد میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے جنان موسیقی